ہیلو دوستو ویلکم تو سیب ایڈگ اور میں ہوں آپ کا دوست ایجازہ فرینز بات کریں کہ کرپٹو کرنسی مارکیر کی تازہ ترین صورتحال پر کچھ نیوز اور اپڈیٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ سیئر کروں گا جن کا اثر میرا خیال ہے کہ بٹکوائن کی پرائز کو یا پھر اوورال کرپٹو کرنسی مارکیر کی پرائز کو یہاں پر افکٹ کر سکتی ہے تو ان کو ڈسکس کرنا بڑا ضروری ہے شیبا اینو کی پرائز کو یہاں پر دیکھنے سمجھنے کی کوشش کریں گے شیبا اینو کے ریگارڈنگ کچھ جو ڈیلی نیوز ہوتی ہے وہ آپ کے ساتھ ونس اگین یہاں پر میں شیئر کروں گا مجھے امید ہے کہ آپ ویڈیو کو دیکھنا کنچنیو کریں گے لائک ضرور کر دیں گے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں گے کیونکہ یہی ایک طریقہ ہے کہ جس سے میں اور آپ آپس میں جڑے رہتے ہیں چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں گے دوستو اس سے مجھے حیلپ ملے گی آپ کو بھی حیلپ ملے گی کمیٹ کرنا اور لائک کرنا بلکل بھی آپ نے نہیں بھولنا کیونکہ یہ ویڈیو کو دوسرے دوستوں تک پہنچانے کے لیے بڑا ایک زبردست ٹول ہوا کرتا ہے اچھا چلتے ہیں اپنے ٹاپک پر سب سے پہلے جو چیز یہاں پر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں ملہب آپ ویسے بھی وہ چیز ہو سکتا ہے صبح سے دیکھ رہے ہو لیکن وہ چیز یہ ہے کہ زیرو پوائنٹ فور ٹائم زیرو ٹو فور نائن ون تک اس وقت جو ہے وہ شیبہ انو کا پرائز ایکچنی چل رہا ہے پچھلے ٹوئنٹی فور آر کے اندر ون پوائنٹ نائن سکس پرسنٹ اس کی پرائز نے یہاں پر ڈکریز لیا ہے یہ ڈراؤن آیا ہے ٹھیک ہے یہاں پر دوستو ہم دیکھ لیتے ہیں سیون ڈے کی پروگریس شیبہ انو کی جو ہے وہ ملہب وہاں پر آپ کو انداز ہو جائے گا کہ پرائز ادھر ہی ہے ٹھیک ہے زیرو پوائنٹ فائیو ٹو پرسنٹ اونلی انکریز آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ ایکچلی ڈکریز آیا تھا پرائز جو وہ ڈاؤن فال کے اندر گیا تھا بیٹی سی کی پرائز نے یہاں پر کریکشن اچھا خاصا ایک دن کے اندر کیا تھا تو شیبہ بھی اس کے ساتھ بلکل ڈاؤن چلا گیا تھا اور زیرو پوائنٹ فور ٹائم زیرو ٹو زیرو نائن فائیو تک ایکچلیز کا پرائز چلا گیا تھا میں ان دنوں میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ زیرو پوائنٹ فور ٹائم زیرو ٹو ون تک ایکچلیز جو وہ ایک سپورٹ لائن بنتی ہے لیکن اس کو تھوڑا سا نیچے فک آؤٹ کیا ٹھیک ہے اس کو اور جو وہ توڑ کے نیچے گیا لیکن اونلی نائن فائیو تک ہی فائیو پوائنٹس کا ڈیفرنس آیا اس کے بعد پرائز جو وہ ایسا کر کے ونس اگین یہاں سے جمپ لیا اور پرائز جو وہ زیرو پوائنٹ فور ٹائم زیرو ٹو تھری تک چلا گیا اب میں نے ٹو ون کا کہا تھا اگر کچھ دوستوں نے اس وقت ٹریڈ لیے ہوگی تو الٹی میٹلی انہوں نے یہاں پر زبردست پروفٹ لیا ہوگا جو کہ جسٹ ون وی کے اندر آپ کو یہاں پر ملائے یہاں پر آپ دیکھیں تو زیرو پوائنٹ فور ٹائم زیرو ٹو سکس تک اس کے بعد جو وہ پرائز شیبا اینو کا چلا گیا تو ایک اچھا خاصہ آپ کو یہاں پر پرفٹ مل سکتا تھا اگر میرے کہنے پر آپ نے یہاں پر ٹریڈز لگائی ہوں گی ٹھیک ہے لگائی تھی اگر تو آپ مجھے نیچے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں اچھا اس کے بعد نیوز کی طرف آ جاتے ہیں تو آپ کو یہاں پر دوستوں میں بتا دیتا ہوں کہ شیبا اینو سورج ٹوائل پرسنٹ وید شیب برن اب یہ ہوا ہے کہ ٹوائل پرسنٹ اس کی برائز نے انکریز لیا تھا ایکچلی دیتا شیئر بائی دا شیب برن ٹریکر ریسنٹلی شوز دیتا اوور نائٹ دا شیبا اینو کمیونٹی سکسیڈڈ ان برننگ ان آدھر لارج چنک آف شیب میم کوائن جو برننگ کا ریٹ ہے وہ یہاں پر اچھا خاصہ بڑا ہے کمیونٹی نے برننگ کی ہے اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ شیب برن سپائک اوور ون تھاؤزن پرسنٹ تو پرسنٹیج وائز ون تھاؤزن پرسنٹ اس کا جو برن ریٹ ہے وہ بڑھ گیا ویدن ٹوائنٹی فور آور اور اس کا اثر جو آپ کو یہاں پر پرائز بردی نظر آیا دو یہاں پر ترانسکشن ہوئی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں the above mentioned data platform shared that since last morning the overall increase in the شیب برن rate has constituted round about دوستو 3 کروڑ مدب یہاں پر token جو وہ within few minutes جو وہ even burn کر دیئے گئے یہ burning جو وہ گھٹی اور بڑھتی رہتی ہے لیکن میرا خیال ہے کہ جتنی burning ہوا کرتی تھی کچھ وقت پہلے تک شیب آئینو کا ایکو سسٹم کے اندر community جتنی burning کرتی تھی اس وقت اتنی burning نہیں ہے اور میں expect یہ کرتا ہوں کہ یہ burning آنے والے دنوں میں اور بھی یہاں پر بڑھے گی تو یہ دیکھتے ہیں کہ actually ہوتا کیا ہے لیکن یہاں پر دو transition کے اندر یہ actually burning کی گئی ایک news یہ آپ کے ساتھ شہر کرنی تھی بات یہ ہے کہ recently جو میں نے یہاں پر ویڈیوز رکھے ہیں تو بہت سارے دوستوں کے نیچے کمنٹ کچھ اس طرح کے آئے ہیں کہ بھئیہ جب تک burning نہیں ہوگی تب تک کچھ نہیں ہوگا ultimately ہم یوٹیوبرز ہی ہیں یا بہت سارے سے جو platform ہیں وہ یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ جب جو supply ہے وہ اتنی زیادہ ہو تو pride 1 cent یا پھر ون ڈالر تک کس طرح سے جا سکتا ہے اس کے لیے burning ہی ایک حل ہے لیکن burning اور جو market cape ہے وہ دونوں مدب یہاں پر میٹر کرتے ہیں دوستو market cape بڑھتا رہے اور burning ہوتی رہے coins گھڑتے رہے تو pride ایکچلی اوپر چلا جائے گا اس کے بعد دوستو آ جاتے ہیں treat token کو لے کر جو کہ ایک اور token شیوہ انو کے ایکو سسٹم کے اندر near future کے اندر aid ہونے جا رہا ہے اس کو لے کر لوگوں کے اندر investors کے اندر ایک بڑی curiosity ہے اب اس curiosity کا جو نتیجہ نکلتا ہے یا اس کا جو result ہے actually وہ یہ ہے کہ بہت سارے دوست مدب تریڈ کے نام سے fake tokens بھی even buy کرنے کے لیے یہ تیار ہیں یا کر رہے ہیں ٹھیک ہے ایسا کچھ ہم نے twitter پر دیکھا ہے کہ fake token بنتے ہیں کوئی post آتی ہے تو اس کو لائکس اور کمنٹس کتنے آ رہے ہیں یا پھر شیرنگز کتنی آ رہی ہیں وہاں سے ہی ہمیں مدب ان چیزوں کا پتہ لگ جاتا ہے کہ لوگ clear کے پیچھے ٹھیک ہے curious تو ہے لیکن without verifying anything they are going to invest in that token تو آپ ایسا مت کیجئے گا یہاں پر team نے بھی کچھ سارا کی alarming situation کی بات کی ہے اور میں بھی آپ کو یہی suggest کروں گا کہ آپ جب تک کوئی ایسا link کوئی ایسی چیز جو وہ official ان کی جو discard ہیں یا پھر ان کے جو telegram accounts ہیں یا پھر ہم ویڈیو بنا دیں گے نا تو آپ وہ دیکھ لیجئے گا اس کے بعد کہیں پر جا کر آپ اس کو جو وہ بائے کیجئے گا سب سے جو بہتر platform ہوگا treat کو بائے کرنے کا دوستو وہ ایکچری ہوگا خود شیبا سوائپ یا پھر یونی سوائپ ٹھیک ہے بلکہ یونی سوائپ سے بھی بہتر ہوگا کہ آپ شیبا سوائپ کو select کیجئے گا جب یہ launch ہو جائے اور جب یہ launch ہوگا تو ہم ویڈیو بنا کر آپ کو بتا بھی دیں گے اچھا مارکٹ سے کچھ نیوز لے لیتے ہیں تو نمبر ون پر دوستو ملہب ایک اور چیز یہاں پر نیگٹیو قسم کی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ کوئن بیس کو once again ایک اور lawsuit فیس کرنا ملہب پڑ گیا ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ سولانہ پولیگون نیئر ڈیسنٹ لینڈ اور الگو رینڈ یونی سوائپ وغیرہ ٹیزوز بیس میں آ جاتا ہے یہ سارے جو ہے وہ سیکیورٹیز ہیں کموڈیٹیز نہیں ہیں ٹھیک ہے تو آپ ان کو اس طرح سے ٹریٹ نہیں کر رہے یا کچھ سراغہ سین ہے اب ایکچلی کچھ اور نہیں ہے یہ ضرور ہوگا ملہب ان ساری چیزوں سے جان تو چھوڑ جاتی ہے جتنی بھی ایکسینجز آتی ہیں recently ہم نے دیکھا کہ بینائنس کو غلط طریقے سے انڈل کرنے کی کوشش کی جان تو چھوڑ جاتی ہے لیکن اس کا کوئی نہ کوئی نیگٹیو ایمپیکٹ شورٹ رم کے لیے کرپٹو مارکٹ پر ضرور آتا ہے تو اپ کمنگ ڈیز کے اندر اگر یہ چیز سیویر اور بڑی سنجیدہ قسم کی ہو جاتی ہے تو ہمیں ایک اور جو ہے وہ ملہب کریش کسی حد تک چھوٹا سا کریش میرا کیال ہے کہ دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کا بہت بڑا جو ریزن ہے دوستو میں مدب اس کو جس وجہ سے زیادہ سنجیدہ لے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو ایکسینج ہے یہ بینائنس کی طرح نہیں ہے یہ امریکہ بیسٹ جو ہے وہ ایک ایکسینج ہے جو وہاں پر ہی کام کر دی ہے اور اس کے بارے میں جو مدب اس کی جو پاپلریٹی ہے وہ یہ ہے کہ یہ امریکن جو لاوز ہیں ان کو بڑا فالو کرتے ہیں یا پھر امریکنز جو وہ اس پر بڑا ٹرسٹ کرتے ہیں اس لیے اس کی اگنس اس طرح کی چیزیں ہونا اگر کل کو کوئی ایسا ڈیسیشن وغیرہ آ جاتا ہے تو یہ بہت ہی بڑا میرا خیال ہے کہ فلاؤ مارکٹ کے اندر پیدا کر سکتا ہے اوورال اگر دیکھا جائے تو اس نیووز کے آنے کے باوجود بھی کوئی زیادہ برا امپیکٹ مارکٹ کے اندر ابھی تک نہیں آیا اور بٹکوائن کا جو پرائز ہے وہ سکسٹی فور تھاؤزن ٹو ہنڈرین نائنٹی سکس پر اس وقت شریڑ کر رہا ہے میرا خیال ہے کہ اسی کی آس پاس ایک ریزسٹنس بنتی ہے شیبا سوری بٹکوائن کو ٹھیک ہے اس وجہ سے پرائز گی یہاں سے نیچے آنے کے چانسز میرے حساب سے زیادہ پڑ جاتے ہیں اور جو میں ریزسٹنس کی بات کر رہا ہوں تو آپ کو یہاں سے یہ چیز زیادہ سمجھ میں آئے گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو میں نے یہاں پر انگیٹر لگایا ہوئے ٹھیک ہے ان کی جو پرسنٹیج بن رہی یہ جو ایوریج ہمیں دے رہے ہیں اس کے حساب سے بھی سکسٹی فائیو تاؤزن سمتنگ پر جو ہے وہ بن رہی ہے لاسٹ ریزسٹنس جا کر میرا خیال ہے کہ یہ اس سے پہلے ہی شاید پرائز جو ہے وہ تھوڑا بہت مدب نیچے آ جائے اگر اوپر بھی جاتا ہے تو سکسٹی فائیو تاؤزن ڈالر پر ایک زبردست ریزسٹنس بی ٹی سی کو ملتی ہے اگر اس طرح سے بی ٹی سی ڈاؤن آتا ہے تو باقی کوئنز کا پرائز بھی ڈاؤن آئے گا اس میں ایتھرم ہو شیبائن ہو ہو یا باقی اور کوئی بھی کوئن ہو اگر بی ٹی سی ڈاؤن آتا ہے تو باقی کوئنز کے پرائز بھی یہاں پر ڈاؤن آنے کے چانسز جو وہ بن جاتے ہیں اور اس میں مدب یہ تو ویسے ہی ٹیکنیکلی کی بھی مدب یہ چیزیں جو وہ ڈاؤن آنے کے چانسز ہوتے ہیں ٹیکنیکلی چارٹ جب لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر جا کر اپنے سیل کی آرڈر لگاتے ہیں لیکن اٹھ سیم ٹائم اس طرح کی یہ جو نیوز ہے جو کہ کوئن بیس کی آج آئی ہے یہ بھی بڑا رول پلے کرتی ہے اور یہ رول ایسے پلے کرتی ہیں کہ یہ ٹیکنیکلی ایسی سپورٹ ان ریزیسٹنسز انہی کی وجہ سے بنا کرتے ہیں تو جب آپ یہاں پر انویسٹ کریں چھوٹرم کے لیے یا پھر لانگ ٹرم کے لیے آپ شیبہ انو کے اندر کریں بٹکوائن کے اندر کریں یا پھر باقی کرپٹو کرنسیز کو بھی ایون آپ کنسیڈر یہاں پر کر رہے ہو تو بھی آپ نے یہ ضرور خیال رکھنا ہے کہ نیوز کس طرح جو وہ چل رہی ہیں آنے والے دنوں میں کس طرح سے جو وہ مارکٹ کے مووز ہو سکتے ہیں اس کے بعد آپ یہاں پر انویسٹمنٹ جو وہ دوستو کیا کریں آئی ہوپ ویڈیو آپ کو ضرور اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو لائک کریں کمیٹ کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن ضرور تب آ دیں تاکہ میں اور آپ پپس پر جڑے رہے ٹھیک کیا رہا